اسلامیکم ویورز بلکم ٹو لیڈ مارکٹنگ یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرا خان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ویڈیو شروع ہونے سے پہلے نیچے دیئے گے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لیڈ مارکٹنگ کی ہر اپڈیٹ سے آگا رہے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات پر بات کریں گے جو کہ ہمارے کلائنٹس کے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انویسٹرز کے ہوتے ہیں سو وہ کیا سوالات ہیں کیا کیوریز ہیں کوئی بھی انویسٹرر اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ سوسائیٹی اینو سی اپرووڈ ہے اس سوسائیٹی کی لینڈ کتنی ہے اس سوسائیٹی کی ڈیوالیپرز کون ہیں اور ابھی تک وہ کیا کچھ ڈیلیور کر چکے ہیں اور وہ سوسائیٹی ابھی تک وہ کیا فیسیلیٹیز دے رہی ہے جو باقی سوسائیٹیز دے رہی ہے اتنے سارے سوال تو اب آپ نے پریشان نہیں ہو نا آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ان تمام کیوریز پہ بات کریں گے اور اپنے انویسٹرز کی ان تمام کیوریز کو سولپ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاہور سمارسٹی جسے پاکستان کی سیکنڈ سمارسٹی بھی کہا جاتا ہے سو ویورز تقریباً چھے سو ایکٹر لینڈ پہ مشتمل یہ سوسائیٹی ہے جن کے آنر مسٹر حبیب رفیق ہیں اگر لوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ سوسائیٹی اپنے پرائیم لوکیشن پر ہے لاہور سمارسٹی پرائیم لوکیشن پر کیسے ہے اب ہم اس پر بات کریں گے اگر اس کے ایکسس کے بات کی جائے اس کے روٹ کی بات کی جائے تو اس کو ایکسس جی ٹی روٹ سے بھی پڑھ رہا ہے اس کو ایکسس لاہور اسلامباد ایم ٹو موٹر ویسے بھی پڑھ رہا ہے اور سیالکورٹ موٹر ویسے بھی اس کو ایکسس مل رہا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کو سمارٹ سٹی کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں ایسے کون سے فیچرز ہیں جو اس کو یونیک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی منشن کر دوں کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کو پاکستان کی نمبر ون سمارٹ سٹی کہا جاتا ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اسی کے انڈر ہی آتا ہے تو ویورز ڈیویلپرز کے بات کی جائے تو کیپیٹل سمارٹ سٹی کی طرح لاہور سمارٹ سٹی کو حبیب رفیق لیمیٹیڈ ہی ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اگر اس کی اوور آل ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس کو ایشیا کی سب سے بیسٹ کنسٹرکشن کمپنی سربانہ جورنگ ڈیزائن کر رہی گیا لاہور سمارٹ سٹی کا ماسٹر پلان ابھی تک آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن اس کے جو ڈیویلپرز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی فیسلیٹیز کو ریویل کرتے جائیں گے تو ویورز لاہور سمارٹ سٹی نے ریسنٹ لی ہی اپنے کچھ کمیرشل اور ریسیڈنشل پلاؤٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروائے ہیں تو ویورز اب میں آپ کو لاہور سمارٹ سٹی کی دیفرنٹ بلوک کے بارے بھی بتاؤں گی کیاپیٹل سمارٹ سٹی کی طرح لاہور سمارٹ سٹی بھی اوورسیز بلوک، اگزیکٹیو بلوک، جنرل بلوک، فائنانشل سکوئر، سیلیکون ویلی، ہلٹ ڈسٹرک، ایڈوکیشن ڈسٹرک پر مجتمل ہے تو جیسے کہ میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ صرف اوورسیز بلوک میں ہی پرچیز کر سکتے ہیں اپنے بلوٹ اور جو ہماری لوکل سیٹیزن ہے وہ اگزیکٹیو بلوک اور ریزیڈنشل بلوک میں خرید سکتے ہیں اپنے بلوٹ اب بات کی جائے گی کہ لاہور سمارٹ سٹی نے کتنا مللہ بلوٹ کی کٹنگ موجود ہے اگر ان کے ریزیڈنشل بلوٹ کے بات کی جائے تو اس میں پانچ مللہ، سات مللہ، دس مللہ، بارہ مللہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل بلوٹ موجود ہیں ان کے جو کمرشل بلوٹ ہیں وہ ان کے اگزیکٹیو بلوک میں آتے ہیں اور اوڑ کے اس بلوک میں صرف چار مللہ اور آٹھ مللہ بلوٹ کی کٹنگ موجود ہے لاہور سمارٹ سٹی کے پیمرٹ پلان کی بات کی جائے تو یہاں پہ گوڈ نیوز ہے انویسٹرز کے لیے کیونکہ سوسائٹی نے اپنے ریٹ ریوائز کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے انویسٹرز کو فیوچر میں ایک اچھا پروپٹ ہوگا سو ویورز اب ہم بات کرتے ہیں پلوٹس کے بوکنگ اور ان کے ریٹز کی ہمارے پاس جو اگزیکٹیو بلوک میں ریزیڈنشل بلوٹس ہیں ان میں پانچ مللہ بلوٹ کی قیمت ہے تیس لاکھ پچیتر ہزار سات مللہ بلوٹ ہے اٹھائیس لاکھ بیس ہزار کا دس مللہ بلوٹ ہے تینٹالیس لاکھ پچاس ہزار کا بارہ مللہ بلوٹ ہے تینٹالیس لاکھ اسی ہزار کا اور ایک کنال بلوٹ ہے اکتر لاکھ پچیس ہزار کا آورسیز بلوک کے بات کی جائے تو آورسیز بلوک میں پانچ ملہ پلوٹ کی قیمت ہے پچیس لاکھ دس ملہ پلوٹ کی قیمت ہے چوالیس لاکھ اسی ہزار اور ایک کنال پلوٹ کی قیمت ہے بہتر لاکھ ساٹھ ہزار یہ تین سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے اگر آپ نے اگزیکٹیو بلوک یا آورسیز بلوک میں اپنا پلوٹ لینا ہے تو اس کی لیے ٹوئنٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ کی بکنگ کنفرم ہوگی اور اس کے بعد آپ نے تین سال تک فورٹین کوارٹرلی انسٹالمنٹ سبمیٹ کروانی ہے سو ویورز لاہور سمارٹ سیٹی کے اگزیکٹیو اور آورسیز بلوک میں سیون اور ٹوال ملہ پلوٹ موجود ہیں اگر ان کے ریٹ کے بات کی جائے تو اگزیکٹیو میں جو سیون ملہ ہے وہ ہے اٹھائیس لاکھ بیس ہزار کا اور جو بارہ ملہ ہے وہ ہے تین تاریس لاکھ اسی ہزار کا آورسیز بلوک میں ساکھ ملہ پلوٹ کی قیمت ہے انتیس لاکھ پچتر ہزار اور بارہ ملہ پلوٹ کی قیمت ہے پینتاریس لاکھ سو ویورز اب ہم بات کریں گے لاہور سمارٹ سیٹی کے ان یونیک فیچرز کی اور فیسیلیٹیز کی جس کی وجہ سے لاہور سمارٹ سیٹی کو سیکنڈ سمارٹ سیٹی کہا جاتا ہے لاہور سمارٹ سیٹی اپنے انویسٹرز کو جو فیسیلیٹیز دے رہا ہے ایکو فرینڈلی انویرمنٹ 24x7 سمارٹ سیکیورٹی سسٹم میٹرو بس سسٹم سمارٹ اپلیکیشنز اینڈ پروگرامز گرینڈ ماسک جامیا پلیگراؤنڈ پارک بیوٹیفل لیکس اور اسی طرح کی دیگر فیسیلیٹیز شامل ہیں لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کیوں کرنے چاہیے کیا اس میں کی گئی انویسمنٹ اتنی پوٹنشل ہے سو ویورز جسے کہ میں آپ کو منشن کر چکی ہوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کیابیٹر سمارٹ سیٹی کا ریپلیکہ ہے سو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیابیٹر سمارٹ سیٹی ایک سکسیسپل پروجیکٹ ہے تو یقینا لاہور سمارٹ سیٹی میں کی گئی انویسمنٹ آپ کے لیے منافع بخش ہوں گی سو ویورز آج ہم نے لاہور سمارٹ سیٹی پر ڈیٹیل ویڈیو کی ہے اور اس میں ہم نے ان تمام کیوریز پر بات کی ہے اور لاہور سمارٹ سیٹی کی لوکیشن ان کے آنر ان کے ڈیویلپرز ان کا پیمنٹ پلان اس کے ماسٹر پلان پر ڈسکشن کی ہے سو میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل رہے گی مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور لیٹس اپ ڈیٹ کیلئے لیٹ مارکٹنگ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں انسٹا کو فالو کریں سو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ